آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا وہ بسیکلی ہے پوزیشنز کے اوپر ویب سائٹ کے اندر ابھی تک ہم لوگوں نے ڈسپلی فلیکس دیکھا ڈسپلی فلیکس کے بعد اب ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پوزیشنز کے اوپر پوزیشن زیادہ تر ویسے استعمال ہوتی ہیں ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے اندر یعنی جتنے بھی ہمارے ڈراپ ڈاؤن مینیوز بنتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھو ایک چھوٹا سا کوڈ میں نے آر ایڈی پہلے کر کے رکھا ہے اب اس کو ہم ری دوبارہ جو ہے دوبارہ سے بھی کریں گے ٹھیک ہے نا اس کوڈ کو ہم لوگ دوبارہ بھی کریں گے تاکہ آپ لوگ کو اور زیادہ کلیر ہو جائے اب دیکھو یہاں پہ ایک یو ایل لگا ہے جیسے ہم پہلے نیو بار بناتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک علیہ دا سے مینیو جو ہے وہ آن ڈسپلی ہو رہا پروڈکٹ کے اندر تو یہ سب مینیو ہیں ہم یہاں پہ سروس کا بنا لیں گے ٹھیک ہے یعنی باقی کام وہی ہے اور اس کی سی ایس ایس دیکھو بڑی سیمپل سی ہے لیکن سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھو آپ کی پوزیشنز استعمال ہوئی ہوئی ہیں یہ ریلیٹیو ہے اور یہ ایبسلیوٹ ہے اب ہم نے یہ دیکھنے ہے کہ بسیکلی اور کہیں پہ بھی پوزیشنز نہیں آرہی باقی وہی ڈسپلی ان لائن ڈسپلی ان لائن بلوگ ڈسپلی فلیکس ڈسپلی گریڈ سارا کام ہوئی ہے لیکن یہ ایک نئی چیز آرہی ہے کہ پوزیشن یہاں پہ ریلیٹیو ہے اور یہاں پہ پوزیشن ایبسلیوٹ لگی ہوئی ہے تو یہ کیوں لگی ہوئی ہے اس کے آرپوٹ کو دیکھتے ہیں یہاں بھی میں نے اس کو آرن کیا ہوئے ہیں یہ وہ سیمپل مینیو نیپ بار جو سیمپل ہم لوگ بناتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے لیکن جب میں پروڈیکٹ پہ جاتا ہونا تو پروڈیکٹ پہ وہ اس کا سب مینیو ڈسپلی ہوتا ہے یہ باقی جگہ پہ یہ ڈسپلی نہیں ہو رہا باقی جگہ پہ یہ ڈسپلی نہیں ہو رہا صرف اور صرف پروڈیکٹ کے اوپر ہی ڈسپلی ہو رہا ہے کیونکہ پروڈیکٹ کے اوپر ہم لوگ نے اپنی پوزیشن جو ہیں وہ اپلائے کی ہوئی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ اپنی پوزیشن کو اسی طرح سے میں ایک نئی فائل بناتا ہوں HTML کی اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں پوزیشن .html اور ساتھ میں ہی ایک CSS نئی بنا لیتے ہیں اور اس کو نام بھی میں دے دیتا ہوں پوزیشن .css ٹھیک ہو گیا پوزیشن میں آئے ایز یوزیل ہم لوگ اپنا انیشل کوڈ جو ہے وہ اس میں ڈسپلی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں پوزیشن ایگزیمپل پوزیشنز ایگزیمپلز ڈیو میں گئے ایز یوزیل کنٹینر میرے نہیں خیال میں کہ اب کنٹینر مجھے بار بار ڈیفائن کرنا پڑے گا اب آپ لوگ پتہ چل چکا ہونا چاہیے کہ کنٹینر اور باڈی میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں تین چار پانچ جو ہے وہ بلاک بنا لیتا ہوں ڈیف ڈاٹ ڈالر سائن ڈ ڈالر باکس ملٹیپلے بائی فائف تو یہ پانچ ڈیفرنٹ باکس دیکھو ہر دفعہ وہ چینج ہو کے آرہا ون باکس، ٹو باکس، ٹری باکس، فور باکس نہیں سمجھے یا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم ان کو ون بائی ون کاپی پیسٹ کر لیں دوسرا طریقہ کیا میں نے بتایا ڈیف ڈاٹ کلاس کا نام تو میں نے رکھا جی باکس کتنے باکس چاہیے ڈالر سائن ہیش باکس ملٹیپلائے بائے فائف چاہیے، سکس چاہیے جو آپ لگانا چاہو وہ لگا لے مجھے فائف چاہیے، انٹر تو دیکھو پانچ ڈیفرنٹ باکس جو ہیں وہ میرے بند کے آگے ہیں اور اگین یہ آئی ڈی جو ہماری آگے پیچھے ہو گئی ہے کیا تھا ڈیف ڈاٹ باکس ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن باکس اور ہیش ملٹیپلائے بائے فائف تو یہ آگے الٹ ہو رہا چلیں ہیش ہم لوگوں نے وہ ایک زی کر لیتے ہیں ساری بات چھوڑو جو پہلے کیا تھا یہ باتا یہ آگے تھے پہلے ہمارے پاس تو ہم لوگوں نے اس میں کوڈ کیا کیا تھا یہاں پہ ہیش ادھر لگانے کے بجائے آگے لگا دینا اس کو کنٹرول ایکس اور اس کو ہم یہاں پر لگ کنٹرول وی انٹر اب وہ نیبر کرے باکس ہیش باکس ڈالر ملٹیپلائے بائے فائف یا سکس جو بھی کرنا چاہ رہے ہو وہ آگے ٹھیک ہو گیا اب میں نے چھے ڈیفرنٹ باکس لے لیے کوپی پیس کرلو تو ہم میری مرضی الادہ الادہ سے لے لوں تو ہم میری مرضی اب ہر ایک باکس کو ہم لوگ کوئی نہ کوئی ہے کلل سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اپنا کوڈ کرتا ہوں کس کے اوپر کنٹینر کے اوپر اب یہ باکس بن چکے ہیں اگر میں اس کو گو لائف کرتا ہوں یہ دیکھو میں اس کو گو لائف کرتا ہوں تو ابھی کچھ نہیں آپ کو نظر آئے گا بلینک سیمپل ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں آتا ہوں کلاس باکس آئیڈی باکس اور کنٹینر ان کے اوپر ہم نے کوڈ کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اسی طرح سے کیا آتا ہوں یونیورسل آپریٹر پیڈنگ زیرو مارچن زیرو باکس سائز بارڈر باکس یہاں پہ آئے ڈاٹ کنٹینر تو کنٹینر کو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور میں ایک ہی کام کروں گا ڈسپلی فلیکس تاکہ یہ جو ہے نا ایک رو میں مجھے جو ہے منظر آئے اب میں باکس پہ گیا کنٹرول سی ڈاٹ کنٹرول وی اور اس کو میں کہتا ہوں جو ورث ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں ٹو ففٹی پکزل اور جو ہائٹ ہے یہ ہم کر لیتے ہیں ٹو ففٹی پکزل کنٹرول ایس اب میں کیا کرتا ہوں اسی طرح سے ڈاٹ باکس ون اب کیونکہ وہ آئی ڈی ہے تو مجھے کیا لگانا پڑے گا ہیش بریکٹ شروع اور اس کی میں بنا لیتا ہوں کوپی یہ میرے پاس اتنے ایسے چیک کر لو یہ چھے ہمارے پاس ہیں آئی ڈیز تو چھے ہم اس کی کوپی جو ہے وہ کر لیتے ہیں آر شفٹ دو تین چار پانچ چھے نام چینج کر لو ٹو تھری فور پائف سکس اور سب کا بیک گرونڈ کلر ہم لگا دیتے ہیں یہ سب سے آسان وے میں میں آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں سب سے آسان وے میں یہاں پہ آتے ہیں بیک گرونڈ کلر اس کو میں دے دیتا ہوں آرنج نیکس پہ آئے بیک گرونڈ کلر اس کو دے دیتے ہیں ییلو نیکس پہ آئے بیک گرونڈ کلر اس کو ہم دے دیتے ہیں ریڈ نیکس پہ آئے جو بیک گرونڈ کلر اس کو دے دو بیلو نیکسٹ ہے جو بیگرونڈ کلر اس کو پنک دے دیتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیگرونڈ کلر اس کو دے دیتے ہیں براؤنڈ ٹھیک ہے اب چیک کرو اس کو ہم نے لنک نہیں لگایا لنک کر لیتے ہیں جا کے فائل کو اپنی سی ایس ایس فائل کو یہاں پہ لنک کر لیتے ہیں لنک ڈاٹ ہیش اب یہاں پہ ایک چیز سبجھا دوں کہ یہ جو سٹوڈنٹ میں پہ فائل شیئر کر رہے تھے کہ جی پرابلم آ رہی ہے کچھ سٹوڈنٹ کا یہاں پہ یہ پاتھ غلط تھا کچھ تو دے رہے تھے ڈبل ڈاٹ کچھ یہاں پہ دے رہے تھے سمپل سلیش تو سمپل سلیش نہیں آپ نے اپنے روٹ سے نکل کے اگلی ڈریکٹری میں جانا ہے تو کیا کرو ڈاٹ سلیش اب وہ آپ کی ڈریکٹری آ گئی ہے انٹر اور اب فائل کا نیم میری یہ فائل کا نیم ہے کچھ سٹوڈنٹ نے جنہوں نے شیئر کیا وہ یہاں پہ ڈبل سلیش لگی ہے یہ بھی نہیں لگا تو یہ کچھ پاتھ کی غلطی ہیں ابھی پھر ایک ابھی میں چیک کر رہا تھا اس نے سپیس دی ہوئی ہے وہ نیٹلی فائل پہ اپلوڈ ہو رہی ہے لیکن سی ایس ایس فائل ہے کیوں سپیس ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی فائل اپلوڈ نہیں ہوگی کہ میں نے مسائل طرف پہ یہ پوزیشن سپیس سی ایس ایس لکھ دیا یہاں پہ یعنی کہ میں نے یہ سپیس بنا دیا یا تو آپ اس میں ہائی فن لگاؤ یا آپ اس میں انڈر سکور لگاؤ لیکن سپیس نہیں لگانی سپیس آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ چھوٹے چھوٹے ایرر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایرر نہیں ہے لیکن یہ لوجیکل ہی ایرر ہے جب آپ کمپیوٹر کے اندر سپیس ایڈ کر لیتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ سپیس کے بعد کریکٹر کوئی اور ہے سپیس کے بعد جو ہے وہ چیز کوئی اور ہے آپ اس میں ہائی فن لگا لو انڈر سکور لگا لو فولڈر کا نام رکھنا ہے آپ اس میں ہائی فن لگاؤ انڈر سکور لگاؤ یا سپیس نہ دو یہ چیز جب آپ اپلوڈ کرتے ہو وہ اس وقت جا کے پرابلم پیش آتا ہے اس میں کنٹرول ایس کیا فائل میں آئے تو یہ دیکھو یہ میرے پاس چھے باکسز جو ہیں وہ بن کے آئے ٹھیک ہے سارے ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے کسی بھی ایک کو مثال طور پر یہ ریڈ ہے ہم ریڈ کو پہلی پوزیشن دینے لگے ہیں میں ریڈ پہ گیا یہ میرا ریڈ ہے اور میں سے کہتا ہوں تیری جو پوزیشن ہے وہ ایبسلیوٹ ہو جاؤں پہلے اس چیز کو سمجھو چار پوزیشن ہماری مین استعمال ہوتی ہیں سٹیٹک جو یوز نہیں ہوتی پہلے نمبر پہ سٹیٹک یہ کامی یوز ہوتی کبھی ہوا ادھروائی یوز نہیں ہوتی دوسری فکسد جو ہم لوگ پہلے مینیو میں کر چکے ہیں مینیو کو فکس کر دینا ٹھیک ہے تیسری ایبسلیوٹ ایبسلیوٹ کیا کرتا ہے غور سے دیکھنا میں نے پوزیشن لگائی ایبسلیوٹ میں آؤٹ پوٹ پہ گیا کدھر چلا گیا ایبسلیوٹ ریڈ پہ لگائی ریڈ کہاں پہ چلا گیا فرسٹ پہ اب اصل میں ہوا کیا ایک تو ریڈ نے اپنی جگہ چھوڑی اس کی جگہ پر کیا چیز آگی بلو اصولاً یہاں پہ سپیس رہنے چاہیے تھی اب ریڈ نے اوور رائٹ کیا پیچھے والے کلر کو اورنج کو یہ اورنج کے اوپر مجود ہے دیکھو کیسے میں اب اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی ٹاپ سے ففٹی پکزل اور لیفٹ سے ففٹی پکزل کنٹرول ایس یہ دیکھو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کلر یہ دیکھو آرنج پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جس اوبجیکٹ میں ہم ایبسلیوٹ لگائیں گے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پیرنٹ کے پاس جائے گا پیرنٹ کون ہے کنٹینر پیرنٹ کون ہے کنٹینر اس کا پیرنٹ کون ہے کنٹینر ہے اس نے اپنی جگہ تو چھوڑی چھوڑی ہے پلس جب پیرنٹ کے پاس گیا پیرنٹ کے پاس جو اوبجیکٹ کا اس کے اوپر آور آئٹ کر لیا تو ایبسلیوٹ کیا کرتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کے پیرنٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور پیرنٹ کے پاس اگر کوئی اوبجیکٹ ہوگا اس کو آگے پیچھے کر لیا ہم لوگ کمانڈز کے تھروں اس کو آگے پیچھے کریں گے اب یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اور آگے کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایٹی ایٹی کنٹرول ایس یہ دیکھو تھوڑا سا اور کیونکہ یہ میں نے ایسل میں رکھا کتنے کا ہے ہم اسی کا ہاف لے لیتے ہیں ٹو فیفٹی تو ون ٹوئنٹی فائف ون ٹوئنٹی فائف ون ٹوئنٹی فائف کنٹرول ایس تو یہ دیکھو اس کے بالکل میڈ میں دونوں کے آگیا ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں یہ چاروں کس کو پیچھے بھیج دوں تو یہی پہ پوزیشنز میں ہمارا زی انڈیکس استعمال ہوتا ہے یہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ یہ اوبجیکٹ پیچھے چلا جائے زی انڈیکس مائنس ون کنٹرول ایس تو یہ دیکھو اوبجیکٹ دونوں کے پیچھے چلا جائے لیکن ہے کیا اپنے پیرنٹ کے پاس اس کی جگہ کونسی ہے اپنے پیرنٹ کے پاس ہی ہے لیکن اس پیرنٹ کے پاس وہ اپنے اوبجیکٹ کو رکھتے ہوئے باقیوں کو آور آئیٹ کر رہا ہے اگر میں زی انڈیکس نہیں لگاتا تو وہ ایس یوزیل کیا ہے ٹاپ پہ پڑھا یہ دیکھو میں نے اس کو ریمارک کیا ایس کیا یہ دیکھو ایبسلیوٹ میں کوئی کوسچن ہے تو پوچھ سکتا کلیر ہو گیا اب اس کو تو میں نے ایبسلیوٹ لگایا میں بیلو پہ آتا ہوں کیونکہ بیلو نے اپنی جگہ چھوڑی آنا میں کہتا ہوں بیلو کے پنک کے اوپر آجاتا ہے پنک پوزیشن ریلیٹیو کنٹرول ایس یہ دیکھو کچھ ہوا ہے کچھ بھی ابھی نہیں ہوا ریلیٹیو کیا ہے کہ وہ اپنے جتنے ریلیٹیو تھے انہی کے ساتھ وہ ابھی کھڑا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ٹائپ یہاں سے اٹھاتا ہوں کنٹرول سی اور اس کو لا کے یہاں پہ کنٹرول و اور اس کو میں لیفٹ جو ہے ریمارک کر دیتا ہوں کنٹرول ایس اب دیکھو اس نے اپنی جگہ ہی چھوڑی ہے اس نے کیا کیا ہے اپنی جگہ چھوڑی ہے وہ بھی اگر ہم نے کہا ہے اور ایبسلیوٹ نے کیا کیا اپنی سپیس کو چھوڑ کے پیرنٹ کے پاس کیا تو ہم لوگ کیا کریں گے جب بھی میانیوز بنتے ہیں میگا میانیوز یا ہمارے ڈرابڈون میانیوز ان میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اوبجیکٹ جو مین ہوتے ہیں ان کو ریلیٹیو اور جس کو جگہ چینج کروانی ہے اس کو ایبسلیوٹ جس کو جگہ چینج کروانی ہے اس کو ایبسلیوٹ اور جو ہمارے مین اوبجیکٹ ہیں وہ ریلیٹیو اب یہاں پہ فائی زمپل میں اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہا رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں میں لیفٹ پہ آیا میں کہتا ہوں جی فائی فنڈڈڈ کنٹرول ایس اوکی چیک کرو وہ ادھر چلا گیا اب اگر یہ میں مائنس میں لگا دوں تو ایک اوبجیکٹ پیچھے آئے گا اب دیکھو کچھ تو ہوا ہے اوبجیکٹ کہیں پہ شفٹ ہوا ہے ہتھار ریلیٹیو اس کی سپیس خالی پڑی ہے لیکن اس نے آگے جا کے اپنی سپیس جنریٹ کر لی اب میں کہتا ہوں اوکی مائنس میں جاؤ کنٹرول ایس اب یہ اس کی اوپر آ گیا کیونکہ ٹو فیفٹی اس نے چھوڑا اپنی سپیس چھوڑی اڈھائی سو وہ اور اڈھائی سو ساتھ کنٹرول ایس تو یہ ٹوپ سے بلکر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگیا اب میں تھوڑا سا اس کو اوپر کرتا ہوں فار ایسیم ٹوپ بلکر تو ہنڈڈڑ یہ دیکھو اب یہ کیا پڑا ہوا ہے ریڈ کے اوپر پھر یلو کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اصل میں یہ اوپجیکٹ پڑا ہوا ہے ریڈ کے اوپر اگر یلو کے اوپر ہوتا تو ریڈ کے نیچے ہونا چاہیے تھا اگر یلو کے اوپر ہوتا تو یہ ریڈ کے نیچے ہوتا لیکن یہ object کس کے اوپر پڑھا ہے red کے اوپر تو اب میں اس کو لگاتا ہوں z index z index minus 1 control s آپ دیکھو کیا ہوگا کس کے نیچے جائے گا red کے نیچے جائے گا yellow کے نیچے جائے گا yellow کے نیچے یہ دیکھو یہ دونوں کے نیچے چلا گیا اگر میں اسے کرتا ہوں two add it is اب دیکھو اب اسے کرتے ہیں one اب کیا ہوا سب کے اوپر آ گیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ yellow کے اوپر اور red کے نیچے ہوں کیا کروں two دیں two دیں یا minus two دیں یہ yellow کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ctrl s آپ دیکھو کیا کریں اگر اگر red کو ہم two دیتے ہیں تو اب کیا ہوگا جو ہمارا پنک تھا اس کو ہم نے دے دیا اب پنک کیا ہوا پنک کس کے پیچھے گیا ریڈ کے پیچھے گیا اور ریڈ کے پیچھے کون ہے یعنی کہ پنک کے پیچھے کون ہے آپ کا یالو ہے کیسے ہوا اب بتاؤ کیونکہ دونوں کی ویلی سیم یہاں پہ ایک کوڈ لائن بائی لائن وہ پڑھتا آ رہا ہے اور اس نے پیروٹی کس کو دی لاسٹ ویلی ویلی تو لاسٹ ہمارا کیا تھا زی انڈکس اور ریبوش کی طرح اس نے اس کو اوپر کیا اس کی ذرا ویلی ویلی بڑھاتے ہیں میں اسے کہتا ہوں جی کہ یہ آج ہے ون فیفٹی پہ کنٹرول ایس یہ دیکھو یہ ون فیفٹی پہ آگئی یالو کے اوپر ہے لیکن ریڈ کے نیچے ہیں اب میں کرتا ہوں اس کو فکسڈ میں یہاں پہ ینتیسی پوزیشن پہ جا رہا ہوں اب ہم اس کو کرتے لئی ویلی ہنڈر پرسنٹ ہائٹ جو ہے یہ میں کہہ دیتا ہوں آٹھ سو پکزل کی تاکہ سکرول بار میرے پاس آ جائے ابھی دیکھو سکرول بار آ گئی ہے سکرول بار جو ہے وہ آ چکی ہے اور ابھی سارے ابجیکٹ میرے جو ہے وہ آپ ہو رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں بیرون پہ چلتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں پوزیشن فکسڈ کنٹرول ایس اور میں ساتھ میں اس کو کہتا ہوں وان تھاؤزن تاکہ سکرول اور ڈاؤن ہو جائے یہ دیکھو کیا ہوا بیرون نے ایک تو اپنی جگہ چھوڑی کنٹینر کے پاس چلا گیا اور فکس بھی ہو گیا لیکن جب جگہ چھوڑی تو دیکھو باقی سپیس ساری گئی اور اگر میں یہاں پہ اس کو کر دوں ہنڈر پرسنٹ یہ اس وجہ سے اس نے جگہ چھوڑی ہے اگر میں اس کو کر دوں ریمارک اب دیں ٹھیک ہے اب اس کی ویلیو ہم کیا کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ویرت ہنڈر پرسنٹ کنٹرول ایس تو کیا کے حال ہے فل ہو گیا باقی آپ کے کام کر رہے ہیں لیکن باقیوں کے اوپر وہ کیا ہو گیا اوور کر گیا صرف اس نے ان کو چھوڑا ہے جن میں زی انڈکس لگی ہوتی زی انڈکس کی پریوریٹی تھی ان کو اس نے چھوڑا ہے لیکن بیلو اورنج وہ کدھر گیا ہے نیچے رہ گیا پوزیشن میں اب کوئی کوسٹن ہے تو پوچھو ایپسلیوٹ کیا کرتا ہے اپنی جگہ چھوڑتا ہے اور پیرنٹ کے پاس چلا جاتا ہے یہ ایپسلیوٹ کا کام ہے اور ریلیٹیو کیا کرتا ہے اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنی جگہ بناتا ہے وہ کیا یعنی جتنے اوپجیکٹ لگے میں ہیں انہی کا وہ ریلیٹیو ہے انہی میں وہ جگہ بنا لے گا اور فکس کیا کرے گا اپنی جگہ چھوڑ کے جائے گا کنٹینر پیرنٹ کے پاس لیکن وہ ویلی اس کی ماں پہ پکسٹ ہوگا یہاں تک ابھی کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہو تو آپ لوگ اپنے ٹیمپلیٹ کے اندر ڈائریکٹ پوزیشنز لگا سکتے ہو لیکن اگین وہی چیز کہ اگر آپ کا اپجیکٹ ڈسپلیو فلیکس ہوگا ڈسپلیو ان لائن بلوک ہوگا ڈسپلیو ان لائن ہوگا ڈسپلیو بلوک ہوگا کلیر ہو گیا کوئی ٹینشن اب اس کوڈ میں آجو کیا کیا ہم لوگ نے سمپل کیا بنایا ڈسپلیو کا ٹیگ ہے ان آرڈر لسٹ ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا دو اپنے وہ لنک بنا لیے ٹھیک ہے میں ان کو یہاں سے کٹ اوٹ کر دیتا ہوں بلکہ ہم اس کو دوبارہ سے لے آتے ہیں یہاں تک تو سب کو کلیر ہے نا ٹھیک ہے کیا ہو US land i a hash اور جتنے مجھے چاہیے tremendous یہاں پہ چاہیے ہوم دین آٹھ شفٹ اور ڈاؤن ایرو ٹھیک ہے ہوم کے بعد سرویسز یا پروڈکس اباؤٹ کر لیتے ہیں اباؤٹ اس اباؤٹ اس کے بعد پروڈکس پروڈکس کے بعد بلوک بلوک کے بعد سرویسز اور ساتھ میں آرڈر اس یا کونٹیکٹس آرڈر اس یا کونٹیکٹس جو بھی ہمیں چاروں پروڈکس پے سب میانیوں بنے اور سرویس پے تو میں کیا کہتا ہوں یہاں پہ غور سے دیکھو یہ جو ایل آئی ہے نا اس کے درمیان میں ایل آئی کے درمیان میں انٹر کر دینا انکر ویسے کا ویسے اب اپنا پھر یو ایل سٹارٹ کر لو یو ایل ڈاٹ ڈی آر او پی ڈراب میانیو کوئی بھی نام جو آپ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے اب یہ ہمارے کیا بن گیا نئے لنک یعنی اس کا سب میانیو اوپر یو ایل کیا ہے پیرنٹ بن گیا وہ جب بھی جائے گا کس کے پاس جائے گا اپنے پیرنٹ کے پاس تو اس کا پیرنٹ کون ہے پروڈکٹ اس کا پیرنٹ کون ہے ڈراب میانیو کا پروڈکٹ تو میں یہ دیکھو یو ایل کا ایل آئے ایل آئے کا یو ایل اور یو ایل کا ڈراب میانیو اگر یہ سی ایس ایس دیکھو تو یہاں پہ یہی چیز لکھی ہوئی ہے یو ایل کا ایل آئے یو ایل کا ڈراب میانیو اور اس کا ایل آئے یہ اوپر دیکھ لو یو ایل کا ایل آئے یو ایل کا ڈراب میانیو اور ڈراب میانیو کی ورث کیا ہے ہنڈر پرسنٹ بیگرانڈ کلر جو بھی دینا چاہو پوزیشن کیا ہے کیوں دی کیونکہ وہ اپنے یو ایل پیرنٹ کے پاس جائے اور یو ایل کو کیا بنا دیا ریلیٹیو کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ رہے گا وہ اپنی جگہ پہ ایٹٹیز رہے گا ٹھیک ہے تو ادھر آئے اب میں اس کے میانی بناتا ہوں ل آئے اے اس میں ہم پہلی پروڈکٹ دے دیتے ہیں جی فائز امپل فار وومنز فار وومن ہارڈ شیفٹ فار من فار کیڈ کیڈز کنٹرول ایس ٹھیک ہے گو لائیو اس کو کرتے ہیں تو دیکھو پروڈکٹ کے پیچھے وہ آرہا ہے ٹھیک ہے وہ فارس ابھی ہے اس کو ورس بڑھا دیں گے ہم اب میں سرویس پہ بھی دینا چاہا رہا ہوں اب میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں سرویس پہ تو سرویس پہ آتے ہیں کیا کریں سرویس کے یہاں پہ انٹر پھر اس کے اندر کیا یو ایل ڈاٹ ڈروپ مینیو تاکہ مجھے بار بار وہ کوڈ نہ لکھنا پڑے سیم رہے کوڈ کیا ہے جی ل ا ہیش آپ کون سی سرویس دے رہے ہیں ایک تو ہم دے رہے ہیں 50% آف دوسرا شیفٹ پلس ڈاؤن ایرو کیا ہے جی فری ہوم ڈیلیوری فری ہوم ڈیلیوری ڈین اور کیا دے کیش ہون چلو یہ بھی دے دو بیسے سرویس بہت بڑی بن جائے گی بہت بڑا مہنی ہو جائے گا یہ گیٹ ون فری اور وہ ہو گئی ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں جی 60% آف کیڈ فار کیڈز کنٹرول ایس آج ہو ادھر ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی ایٹیٹیز جو میں نے یہاں پہ بنایا تھا وہی ایٹیٹیز یہاں پہ اپلائے ہو گیا ویٹس کی 100% کرنی پڑے گی کیونکہ ویٹس جو ہے وہ ہم اس کی سی ایس ایس میں جا کے 100% دینی پڑے گی آرے دی وہ 100% ہمارے پاس مجود ہے مجود ہے مجود ہے مجود ہے مجود ہے زیادہ ایک منٹ ایک ویٹس اور ہوگی فونٹ سائج 20 پیڈنگ 10 30 اس کی ویٹس ہم نے کی پوزشن ان لائن بلاک ان لائن بلاک میں اور اس کو ویٹس دے دیتے ہیں ویٹس کی نہیں دینی اس کی دینی یہ دراب یہ تو 100% ہم نے دیا ہوگا ہے ان کی سپیس بڑھانے پڑے گی چلو بیس کو ایسے رکھتے ہیں سمجھ لگی آپ لوگوں کو تو اب یہ یہ ڈراب مینیو کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ آگے جب بوسٹ ریپ شروع ہونا ہے اس میں بنی بنائی چیزیں ہمارے پاس مجود ہیں صرف آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوزشن کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک کسی کا کوئی کوسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی